یہ آج سے چھاسٹھ ملین سال پہلے کا وقت ہے یہ زمین پر میزوزویک ایرا کے کرٹیشز دور کا آخری دن ہے سپر کانٹیننٹ یا پینجیا مختلف ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے اور زمین کے کانٹیننٹس تقریباً ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج نظر آتے ہیں لیکن ان میں ابھی فاصلے بہت کم ہیں شمالی اور جنوبی امریکہ ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں افریقہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شکلیں تقریباً ویسی ہی ہیں جیسی کہ آج ہیں ایشیا اور یورپ کی شکلیں تبدیل ہو کر آج والی بننا شروع ہو رہی ہیں مشرقی میکسیکو میں یوکاٹان پینسولا میں کونیفرس کے اونچے درختوں والے جنگل میں سورج کی روشنی چھن کر اس دلدلی زمین تک پہنچ رہی ہے یہ میکسیکو کی خلیج کا سائل ہے بڑے کیڑوں اور ڈانیسورس کی آوازوں سے گنچتے اس چھنگل میں بسنے والی زندگی کو نہیں پتا کہ آج کیا ہونے والا ہے زمین کی طرف ایک بارہ کلومیٹر چوڑا پتھر یا شعبیہ چیلیس ہزار میل کی گنٹا کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اس پتھر کی سامت ماؤنٹ ایوریٹ سے بھی بڑی ہے زمینی مخلوق جن میں غالب تعدار ڈانسورس کی ہے اس انجانی آفت سے بے خبر مزے سے گم پھر رہے ہیں اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ اس ناغہانی آفت کو ٹال نہیں سکتے دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم شعبیہ زمینی فضاء میں داخل ہو گیا فضاء میں پہنچتے ہی ہوا کی رگڑ سے اس کا درجہ رہ رد کئی ہزار ڈگری سنٹی گریہ تک بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے زمین کے قریب پہنچ کر ٹکرانے سے پہلے ہی اس کے آس پاس کا ہزاروں گلے مرد تک پھیلا علاقہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے جیسے یہ شعبیہ زمین سے ٹکراتا ہے تو ایک زبردست دماغہ ہوتا ہے یہ ایسا زبردست تسادم ہے جو ایک لاکھ خرب ٹن بارود کے پھٹنے جیسا ہے یہ زمین پر ڈائناسورس کا آخری دن تھا یہ پہاڑ کے سائز کا پتھر کئی میل تک اندر دنس گیا اور اس تسادم نے زمین کے سطح میں میلوں گہرہ اور ایک سپندرہ میل چوڑا گڑا بنا دیا کئی مربع میل دور چٹانے دوں بن گئیں اس تسادم سے زمین پر ایک بہت بڑا گڑا یا کریٹر بن گیا جو آج کل میکسیکو کے گاؤں چکشلب میں موجود ہے اس کے بعد کیا ہوا مہری نے اس کا ایک بڑا تفصیلی مارڈل کیار کیا ہے اس سے بننے والے بلاسٹ ویو نے ایک ہزار کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والی زندگی کو کچھ سیکنڈز میں ہی ختم کر دیا اس سے نکلنے والی تھرمل ریڈیشنز نے گاز ترختوں اور جاڑیوں کو آگ لگا دی اور نو سیکنڈ میں اس علاقے کے سب بڑے جانور مارے گئے یہ آگ مسلسل پھیلتی چلے گئی جس سے دور کے علاقے کے جانور اور پودے بھی ختم ہوتے گئے لیکن آگ کی مسئیبت ہی صرف اکیلی مسئیبت نہیں تھی اسٹرکراؤ کی وجہ سے گیارہ ایڈیکٹر سکیل کا زلزلہ پیدا ہوا زمین کی تاریخ میں اس سے قبل اتنا بڑا زلزلہ نہیں آیا تھا اس زلزلے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ڈیڑھ سو برس تک آنے والے زلزلوں کی شدت کے برابر تھی اس زلزلے کی وجہ سے قریبی سمندر میں بھی بونچال آ گیا اور سمندر میں ایک ہزار فٹ انچے سنامی نے جنم دیا سنامی کی یہ لہریں جہاں جہاں ٹکراتی وہاں تبائی آتی جاتی زمین پر ڈائنسورز کے لیے اس دن باگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی ہر طرف موت کا سایا تھا زمین پر موجود ڈائنسورز کے لیے تو بچ نکلنے کی جگہ نہیں تھی لیکن اڑنے والے ڈائنسورز جنہیں ٹیرو سارس کہتے ہیں اس ناغانی آفرت کو دیکھ کر فضاء میں اڑنے لگے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایک اور مسئبت باقی ہے ٹکراؤگے آٹھ منٹ کے بعد راک نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور جلتی زمین اس راک سے ڈک جاتی ہے یہ راک اڑنے والے ٹیرو سارس کے پروں میں چھیت کر دیتی ہے جسے وہ بھی بلافر زمین پر گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تسادم والی جگہ کے آس پاس کئی ہزار کلومیٹر تک کے علاقوں میں اب سینکڑو فٹ راک کا ملبہ موجود ہے ٹکراؤ کے پینٹالیس منٹ بعد ایک زبردست طوفان آیا جس کی رفتار چھ سو میل کی گینٹہ تھی یہ طوفان اس ملبے کو بھی اڑا کر لے جاتا ہے اور جہاں جہاں یہ ملبہ پہنچتا ہے زنگی کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے راک اور دوئیں کے بادلوں کے وجہ سے آسمان سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی اب زمین پر نہیں پہنچ پاتی